نمازکار آر نائن ٹی وی میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیب سنگھ پٹھانیا اور بڑی خبار اس وقت کی آپ کو بتا دے پاکستان نے جس طریقے سے تین سو ستر آٹیکل ہٹنے کے بعد کشمیر کو لے کر پوال خڑا کر رکھا ہے اور مختلف فورم میں پہنچ رہا تھا پاکستان ہر بار اسے مو کی خانی پڑ رہی تھی اس بار یو این اچ آر سی میں اسے ایک سو پندرہ پیجوں کا دراصل ڈوزیر پیش کیا جس میں مختلف الزام بھارت پر لگائے گئ یہ کہا گیا کہ کشمیر کو بہت بڑا قید خانہ بنا کر رکھ دیا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے بھارت نے پاکستان کے اس چھوٹ کا معقول جواب دیا ہے یو این اچ آر سی میں یونیٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹ کاؤنسل میں آپ کو یہ بتا دے کہ یہاں بھارت نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ انٹرنل ماملہ ہے یہ بھارت کا پاکستان کو کسی بھی طریقے سے دخل دینے کی اس میں کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ بھی آپ کو بتا دے کہ دیش کی کسی پارٹی نے دراصل اس فیصلے کو نہیں نہیں لیا دیش کی سب سے بڑی زنسد نے اس فیصلے کو لیا ہے ایسے میں پاکستان مختلف فورم میں چاہے گھومتا رہے یو این اچ آر سی کا رکھ کرے لیکن ڈوزیر میں جو اس نے بتانی کی کوشش کی ہے یو این اچ آر سی کو بھارت نے صاف طور پر کہا ہے وہ پوری طرح ایسے جھوٹ کا پولندہ ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ وجہ تھاکور سنگھ جو کی ویدیش منترالی کے سچیو ایسٹ ہیں انہوں نے سلسلے بار طریقے سے پاکستان کے جو سوال دے ان کے جواب د یہ ہے ایک سو پندرہ پنوں کا جو ڈوزیر پاکستان نے دیا تھا اس میں بہت سی باتوں کا سکر کیا جس میں بھارت نے دراصل کہا ہے کہ پوری طرح سے وہ جھوٹ کا پولندہ ہے یہ بھی بھارت نے کہا کہ جھوٹ کی فیکٹری چلاتا ہے پاکستان دھیرے دھیرے کشمیر میں آلات سامانے ہو رہے ہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے اتنا بڑا گر کرفیو لگا تو کوئی ہتا ہت نہیں ہوا کس کی جان نہیں گئی تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا باوجود اس کے بھارت کی سرکار نے اسے پورے سنجیدہ طریقے سے سنبھالا ہے ایسے میں پاکستان کے انگرل آروب لگانا پوری طرح سے یہ ساف کرتا ہے کہ پاکستان ہر جگہ اپنا مکھوٹا لے کر پہنچتا ہے جس کا پردہ فاش بھارت نے پوری اچھے طریقے سے کرنے کی یہاں کوشش کی باقی اپ ڈیٹس کے لیے بھی آپ بنے رہیے آر نائن ٹی وی کے ساتھ